بہت شکریہ جی ہم بات کر رہے ہیں آج پی ٹی آئی کے پارٹی الیکشن ہوئے اور گوھر خان صاحب بن گئے نئے چیئرمین یہ جو الیکشن کمیشن کا حکم تھا اس کے مطابق کی معاملہ ہوا اسی کے مطابق آگے بڑے بڑے پی ٹی آئی والے اپنے چیئرمین جو بانی ہیں یعنی خان صاحب کو انہوں نے ہٹا کر گوھر خان کو بنایا پھر بھی آپ کی پارٹی نے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اتراز کیا کہ یہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہے اور ہم تو اس کو چیلنج کریں گے کیوں جی بلکل چیلنج کرنے کا حق بنتا ہے کیونکہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں میمبرز ہوتے ہیں اور میمبرز کے تھرو وہٹنگ ہوتی ہے ایسے نامزدگیاں نہیں ہوتی ہماری بھی میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں جنرل کاؤنسل کو بلایا جاتا ہے اور جنرل کاؤنسل جو انسی ہے وہ اناؤنس کرتی ہے کس کو بننا ہے اور اگر آپ ایسے کسی کو نامزد کر دیں یہ بادشاہت نہیں ہیں اس میں ایک سسٹم ہے اس سسٹم میں ہم چلنا پڑتا ہے اچھا یہ بھی بتا دیں کہ جیسے ہی نامزدگیوں پر چلنا ہے تو پھر وہ پارٹی تو میرا مطلب پلٹیکل پارٹی تو نانا ہوئی وہ تو ریننگ پارٹی ہوئی رین کریں بادشاہت بنائیں اور بادشاہ بادشاہوں کی طرح بات کریں اچھا یہ بھی آج ایک چونکہ آپ ماشاءاللہ بہت سینئر پولٹیشن ہیں آپ نے بہت سارے اپوزیشن میں ادوار بھی دیکھے حکومت میں بھی دیکھے ایک اعتراض آج یہ بھی آیا گوار خان صاحب پر کہ جی وہ تو پیپلز پارٹی سے ہیں پیٹی آئی کو اپنا بندہ ہی نہیں ملا دوسری بات چودری پرویزی لائی وہ صدر ہیں پیٹی آئی کے وہ کبھی آپ کی پارٹی میں تھے پھر کاف لیگ میں تھے لوگ آتے جاتے تو رہتے ہیں لیکن پارٹی ہیڈ کا اس طرح بن جانا یہ بھی تو ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے جی یہ افسوسناک ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی میں کچھ رہا ہی نہیں ہم لوگوں نے بھی بڑا مشکل وقت دیکھا ہوا ہے ساڑھے سات سال میں تھی جوید ہاشمی صاحب تھے جھگڑا صاحب تھے راجہ زفر الحق صاحب تھے اور ہم ساد رفیق صاحب تھے یہ سب لوگ ہم لوگ وہاں پڑ تھے مگر ہم لوگوں نے سٹرگل بھی کیا ہم لوگوں نے جیلیں بھی دیکھی مگر ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ جیل جانسہ ہے ہم کوئی ایک دن کی جیل میں یا دو دن کی جیل اس کو باتھ ہم رونا پیٹنے شروع کر دیں میں تو کئی مہینوں کی جیل میں نے خود as a woman اور without any reason کوئی case نہیں تھا میرے خلاف مگر مجھے پکڑ کے اندر کر دیا جو martial laws میں ہوتا ہے اور آپ اس وقت بہت چھوٹے تھے مگر آپ نے سب کچھ دیکھا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے اور جس طریقے سے پھر میرا accident ہوا اور accident کر کے مجھے ماننے کی بھی کوشش کی گئی تو جو کچھ کیا گیا ہم نے سب کچھ برداشت کیا مگر اپنی پارٹی کو ہم نے زندہ رکھا اور اس وقت میں ہم نے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ میاں صاحب نہیں تو پھر میاں صاحب کی جگہ ہم نے چھوٹے میاں صاحب میاں شباز شریف کو بنایا اور میرا مطلب ہے مخدوم جعوید حاشمی صاحب اس دور میں صدر بنے تھے ادھر رکیے گا کائنی ادھر رکیے گا ادھر رکیے گا